اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی سورة شعراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزر عشیرتک الاقربین واخفز جناحک لمن اتبعک من المومنین فین عصوک فقل انی بریء مما تعملون وتوکل على العزیز الرحیم وقال تبارک و تعالی فی سورة الحجر لا تمدن عینیک ایلا ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحضن عليهم واخفز جناحک للمؤمنین وقال عزوجل فی سورة کهف واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجهه ولا تعد عینیک عنهم تريد زینة الحیات الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقال جل وعلا فی سورة انعام وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَلْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَاءَ فِي سُورَةِ الطَّوْبَةِ لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِدْتُمْ حَيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيْغَ الْقَلْبِ لَلْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ فَعْفُ عَلْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّرْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ العصی تین اس کے حصے ہیں پہلے حصے میں دو مقامات دوسرے حصے میں دو مقامات اور تیسرے حصے میں دو مقامات چھے جگہ سے آیات ہیں لیکن مضامین جو ہیں ان کو آپ تین زیلی انوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں سورہ شعراء اور سورہ حجر کی جو آیات آئیں ہیں ان میں جو اصل مضمون اس وقت بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وَقْفِسْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ سورہ شعراء میں وَقْفِسْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ سورہ حجر میں حضور کو حکم دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازووں کو جھکا کر رکھئے ان لوگوں کے لیے جو اہلِ ایمان میں سے آپ کا اتباع کر رہے ہیں یا سورہ حجر میں مزید کوئی وضاحت نہیں اہلِ ایمان کے لیے اپنے بازووں کو جھکائیے اپنے شانوں کو جھکا کر رکھئے اور سورہ شعراء میں جو من کا نفذ آیا ہے حرف جار من المؤمنین یہ من تبریزیہ بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں کیا ہوگا کہ کہنے کو تو مسلمان سب ہی ہیں لیکن اس طرز عمل کا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو آپ کے متبعین ہیں بالفعل لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہاں گویا کہ یہ کوالیفیکشن ہو جائے گی کہ ویسے تو قانونی طور پر تو منافق بھی مسلمان تھے لیکن منافقوں کے لیے یہ طرز عمل نہیں بلکہ اس کے برقس طرز عمل ہے جو سورہ توبہ میں اور سورہ تحریم میں آیا ہے ایک لفظ کے شوشے کے بغیر کہ یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلوز علیہم اے نبی منافقین سے تو وہ معاملہ ہونا چاہیے جو کفار کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کیجئے کشمکش کیجئے اور ان پر سختی کیجئے وَلْيَجِدُو فِيكُمْ غِنْزَ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر وہ اپنے لیے سختی پائیں یہ طرز عمل منافقین کے لیے لہذا وہ من تبعیزیہ ہو گیا یا یہ من بیانیہ ہے کہ وہ اہلِ ایمان جو آپ کا اتباع کرتے ہیں تو بات نتیجے کے اعتبار سے فتر اس میں فرق واقع نہیں ہوتا اب نوٹ کرنے کے بات یہ کہ حکم کیا ہے نرمی شفقت ان کا بھی احترام اس لیے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے اللہ نے انہیں میری نسرت کے لیے میری عانت کے لیے پسند کیا ہے چن لیا ہے اس پہلو سے کسی بھی دائی کا اپنے تمام رفقہ کے ساتھ معاملہ کسی بھی امیر کا وہ جو چین ہے عمر کی اور نظم کی اس میں ہر رفیق کو جو طرز عمل اختیار کرنا چاہیے ہر امیر کو ہر صاحب عمر کو ہر ذمہ داری کے منصف پر فائز کسی انسان کو جو ماتحت ہیں جو اس کے ساتھی ہیں جو اس کے معاون ہیں کہ انہیں بھی محسوس ہو کہ ہماری وقت ہے ان کے دلوں میں ہماری قدر کرتے ہیں ہم پر شفقت کرتے ہیں اب یہ لفظ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں آیا ہے والدین کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے اس کے لئے سورہ اسراء میں ہمارا وہ جو مین منتقب نصاب ہے اس کے تیسرے حصے میں سورہ منی اسرائیل کا جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے اس میں یہ نفظ آیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اپنے والدین کے سامنے اس طرح اپنے شانوں کو جھکا کر رکھو رحمت اور شفقت کے ساتھ جس کا کہ جو شکل ہونی چاہیے وہ کیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا کہ ان کے لئے کوئی جھڑکنے والی بات نہ ہو ان کو افتک نہ کہو اب وہ طرز عمل ہے جو خفز جناح میں یہاں پر ان الفاظ کے نظائب کیا جا رہا ہے تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے جو بھی ذمہ دار شخص ہو جو بھی کہیں امیر ہو کسی چھوٹی جمعیت پر یا بڑی جمعیت پر بڑی تعداد میں لوگ اس کی تحویل میں ہو یا چھوٹی تعداد میں کہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِي اگر کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو بھی یہ کہ انسان اس سے اپنا ایک اظہار براد تو کر دے تمہارے اس عمل سے میں بری ہوں لیکن یہ کہ اس میں پھر وہی وہ چنتہ جو میں نے کہا پچھلے درس میں کہ تشویش نہ ہو اس لیے کہ کل کا کل معاملہ تو اللہ کے حوالے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اپنا توقل اپنی گنتی پر نہ رکھو اپنے ساتھیوں سے زیادہ امیدیں وابستہ ہی نہ کرو امید وابستہ کرو صرف اللہ کی ذات سے توقل کرو صرف اللہ پر بطوں سے تجھ کو امیدِ خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے جس شخص کی امید وابستہ ہو جائے گی انسانوں سے جب اس کے امید کے برقص رویہ ظاہر ہوتا ہے تو اس پر رد عمل ہوتا ہے مایوسی تاری ہوتی ہے اس کے قوا جو ہے جواب دیتے ہیں آساب شن ہو جاتے ہیں اور جس کی ساری امید اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہے ظاہر بات ہے کہ کسی کے طرز عمل سے کوئی افسوس ہونا وقتی طور پر یہ تو بالکل فطری بات ہے لیکن یہ کہ اس سے اس پر کوئی مستقل منفی اثرات مترتب نہیں ہوگے اس لیے کہ اس کا توقل کل کا کل ہے ہی اپنے ساتھیوں پر نہیں بلکہ اپنے رب پر ہے اللہ آخر ہے یہ مضمون کیونکہ بعد میں اگلے دوسرے حصے میں آرہا ہے لیاغا میں نے اس میں سورہ حجر کی آیت میں سے صرف مفت پکڑے کو بیان کیا اس وقت کہ وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُمِنِينَ کویا کہ اس میں آپ نے ایک بات سمجھ لی کہ جو مطلوبہ روش درکار ہے عمرہ سے اپنے معمورین کے حق میں اس کا ایک وصف لازم کیا ہے خفظ جناح اپنے کندوں کو جھکا کر رکھنا رحمت اور شفقت کے ساتھ اور ان کے سامنے توازو اختیار کرنا تحق و مانا لہجات تحق و مانا انداز نہ بڑھنا اب آئیے دوسرا وصف یہ بھی کسی اجتماعیت کے اندر ایک بڑا عملی مسئلہ ہوتا ہے بڑی اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ایک طرف ہے آئیڈیالزم ایک طرف ہے ریالزم ان دونوں چیزوں کو بیک وقت اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ریالزم یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی قانون اللہ نے بنا رکھا ہے اس کے اعتبار سے کسی بھی دعوت کسی بھی انقلابی جد و جہد میں صاحب حیثیت لوگ آئیں گے تو گاڑی چلے گی صاحب سرمت لوگ آئیں گے وسائل جمع ہوگے صاحب وجاہت لوگ آئیں گے تو کچھ لوگ ان کے اثرات کی وجہ سے کھچ کر آ جائیں گے یہ ریالزم ہے یہ واقعیت پسندی ہے اس کو لدر انداز کر دینا غلطی ہوگی اپنے پاپر کلھارا مارنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ حضور نے دعا کی خاص طور پر اے اللہ عمر بن شام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال لے کیوں کی اس لیے کہ ان کی حیثیت ہے پھر یہ کہ ان کا ایک کردار ہے جو بات ایک دفعہ تسلیم کر لیں اس پر کٹ مرنے کو تیار ہیں ایسے لوگ باہمت لوگ عظیمت والے لوگ ہمت والے لوگ آئیں تو گاڑی چلتی ہے پھر یہ کہ ان کا ایک مقام ہے معاشرے کے اندر یہی وجہ ہے دیکھیں اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے جو ہائیسٹ آئیڈیالیزم پر ہی بیٹھا ہوا ہو آسمان ہی پر رہے نیچے اترے ہی نہیں اس کو تو اعتراض کی بات نظر آئے گی کہ حضور طائف گئے اور صرف تین سرداروں سے ملے کیا صرف سرداروں کو ہی دوزخ کی آگ سے بچانا تھا کیا جو وہاں کے عوام تھے ان کا حق نہیں تھا نبی کا کام تو یہ ہے کہ سب کو بلائے اس کی دعوت عام ہونی چاہیے اسے تو ایک ایک انسان کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے حضور نے خود فرمایا ہے حضرت علی سے اگر ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرک اونٹوں سے بڑھ کر بڑی دولت ہے تو وہاں کیا اور انسان نہیں تھے اب یہ ہے وہ چیز جو میں ارز کر رہا ہوں میں نے یہ انداز اس لئے اختیار کیا ہے کہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ پریکٹیکللی یہ چیزیں ہوتی ہیں اب یہ بھی ہوتا ہے جو لوگ قبول کرتے ہیں وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں واضح کر چکا ہوں آپ کے سامنے انقلابی جد و جہد کا یہ خاص سا ہے انقلابی دعوت کا کہ وہ ایم کرتی ہے اعلیٰ طبقات کو حدف بناتی ہے اولاً اس کو لیکن آتے ہیں اس میں زیادہ تعداد کے اعتبار سے وہ نیچلے طبقات سے غرباء فقراء غلام مسکین اس لئے کہ ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں ہیں وہ بھاری نہیں ہیں سرمایہ داروں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں سرداروں کے پاؤں میں بڑی بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ اگر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو دولت جاتی ہے حیثیت جاتی ہے وجاہت جاتی ہے سرمایہ جاتا ہے سرداری جاتی ہے چودرہت جاتی ہے اس لئے محضرت مسیح کا جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گدر سکتا ہے لیکن کوئی دولت مند انسان خدای بادشاہت میں اور آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا اب یہ بھی یوں نہ سمجھئے کہ قائدہ کلیہ ہے لیکن یہ کہ ایک عظیم حقیقت ضرور ہے تو ان دولوں چیزوں کو سامنے رکھیں اب جو لوگ آئے ہیں غرباء مساکین اگرچہ یہ میں واضح کر دیا کرتا ہوں کہ آلہ طبقات میں سے جو آتے ہیں وہ ایک ایک لاکھ کے برابر ہوتا ہے ابو بکر کا جو مقام ہے عثمان کا جو مقام ہے تلہہ کا جو مقام ہے زبیر کا جو مقام ہے سعید ابن ابی وقاق کا جو مقام ہے عبد الرحمان ابن عوف کا جو مقام ہے سعید ابن زید کا جو مقام ہے یہی تو ہے نا جن کو آپ عشرہ ابو بشرہ کہتے ہیں پھر بعد میں کچھ عرصے بعد اس میں حضرت عمر ایمان لائے وہ شامل ہوئے لیکن وہ تو چھٹے سال کی بات ہے تو شروع میں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا جو مقام ہے وہ ہر شد جانتا ہے لیکن یہ کہ اب جو فقراء غرباء یہ آئے ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کی خواہش ہے کہ حضور کی انعائت مجی پر ہو ہم حضور کی توجہ کا مرکز بنے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تحریک کی مسئلہ تھے فرض کیجئے کہ فقراء اور مساکین بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کوئی سردار آ گیا ہے قرشی اس وقت حضور اس کی طرف ملتفیت ہو جائیں گے اس کی طرف آپ التفات فرمائیں گے یہ اس نیالیزم کا تقاضہ ہے ان کے دنوں پر ہو سکتا ہے کہ چرکہ لگے کہ یہ ہماری شاید قدر نہیں ہے شاید ان کی نگاہ میں بھی کہیں دولت ہی کا تو نہیں ہے اصل مقام کیا ان کی نگاہ میں بھی یہ دنیاوی حیثیتیں اور وجاہتیں ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ کیا ان کی وہی تدر و قیمت ہے جو دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں ہیں اب یہ شک و شبے کا امکان پیدا ہوا اچھا اسی طریقے سے اب آپ اس پر غور کیجئے کہ فرض کیجئے جیسے کہ واقعہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس کا سن لیجئے وہ واقعہ ہوا ہے قرآن مجید میں وہ سورہ عبس کا آغاز میں سے ہوا ہے اب یہ پورا جو ہے اس کا انداز اس میں جلال اس میں اللہ تعالیٰ کی جو خاص ایک شان جلالی ظاہر ہو رہی اس کو ذہن میں رکھئے کس چیز پر کہ کچھ کرشی سردار بیٹھے ہوئے تھے حضور ان سے گفتگو فرما رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم آگئے اب وہ نابی نابی ہیں معذور ہیں وہ دیکھ بھی نہیں سکے صورتحال کیا ہے وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں حضور ان سے گفتگو میں مصروف ہیں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے معذر اللہ انہی غرباء اور فقراء کی مسئلہت بھی اسی میں ہے کہ یہ صاحب حیثیت لوگ ایمان لائے تو انہیں کچھ پروٹیکشن حاصل ہو انہیں کچھ تحفظ ملے دین کی مسئلہت اس میں ہے کہ وہ گاڑی آگے چلے گی لیکن اس وقت تو ذرا سی ناگواری ہو گئی اس پر حضور کو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے گریفت فرمائی کہ آپ کو یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے اچھا ایک اور روخ اس کا ہے کہ اس کو وہ کفار ایکسپلائٹ کرتے تھے کہ اے محمد ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن یہ کیا آپ نے ہمارے کمی کاری ہمارے غلام جن کی کوئی حیثیت نہیں ان کو اپنے گل جمع کر رکھا ہے تو ہم کیسے آئیں ہم بارحال ہمارا ایک مقام ہے ہم اپنے اس مرتبے سے گر کر ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے لہذا اگر ہم سے گفتوں کرنی ہے تو ان کو ہٹائیے اب یہ ان کی چال ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بدلی پیدا ہو تو جو بھی جمعیت ہے ہم نے تو ساتھ دینا نہیں لیکن کوئی اور بھی ساتھ دینے والا جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑا نہ رہے یہ واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام سے خاص طور پر ان کے قوم کے سرداروں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ جو تمہارے گرد جمع ہے کچھ لوگ یہ تو ہمارے ارازل ہیں ہمارے بڑے ہی گھٹیا درجے کے لوگ ہیں اور بالکل جو یعنی چشم سر سے دکھائی دے رہا ہے کہ کون لوگ تمہارے گرد جمع ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر کوئی یعنی گھمٹ نہ کرنا ان کی کوئی حصیت نہیں تو یہ ہے اصل میں وہ ایک اور نفسیاتی پیچیدگی کہ جو ہر تحریک کے ساتھ یہ بابستہ ہوتی ہے اور یہ مسائل عملاً پیدا ہوتی ہے ان میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس میں اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ وہی جو میں ارز کیا کرتا ہوں کہ پل سے رات ہے دنیا میں ہر جگہ ہر معاملے میں پل سے رات ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ذرا ادھر ہو جائیں گے تو تباہی ذرا ادھر ہو جائیں گے تو تباہی ایک طرف آئیڈیالیزم ہے ایک طرف ریالیزم ہے ایک طرف یہ ہے کہ اصل اہمیت تو تقوی کی ہے خشیت کی ہے انعابت کی ہے ایمان کی ہے ایک طرف یہ کہ بہرحال دنیا میں کسی چیز کی کامیابی کے دار و مدار اگرچہ ہے تو بالکل یہ اللہ پر لیکن یہ کہ جو بھی اس کے عوامل ہیں بالفعل اس میں یہ چیزیں بھی کاؤنٹ کی جائیں گی ان دونوں کے ماہ بین ایک معتدل روش اختیار کرنا اس کے لیے بڑی بیدار مغزی کی ضرورت ہے بڑے فہم کی ضرورت ہے اور اس میں کہیں ادھر ادھر تھوڑا بہت کوئی ہو جانا وہ اس قدر یعنی ناقابل قیاس قیاس یہ چیز نہیں ہے بلکہ قرین قیاس ہے اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو گیا کہ جس پر غرفت ہوئی تو تاب دیگنا چہرہ سکت ان کو تو اور اس سے زیادہ سو گناہ اس کے اندر کسی بھی یعنی خطا کا امکان ان سے رہے گا تاہم اصولی طور پر اگر بات سامنے رہے اور انسان کوشش کرتا رہے پہم کہ میں اس بیلنس کو ایچیو کروں تو اس کے لیے مفید ہوگا کہ ان مقامات کو انسان اپنے سامنے رکھے سورہ کحف میں فرمایا وَاسْمِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ مِلْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ یہ غدات کے لفظ کو نوٹ کر لیجئے کتابت میں واو آتا ہے اس میں پہنے میں نہیں آتا یہ کچھ لوگ غدامتیں پہنے لیں گے اس کو تو غدات ہے یہ لفظ یہ صرف کتابت میں آتا ہے پہنے میں نہیں آتا صبح و شام وہ لوگ وَاسْمِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ اور روکے رکھئے اپنے آپ کو تھامے رکھئے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وہ اسی کے روحِ انور کے تعلب ہیں یعنی اس کی رضا چاہتے ہیں کسی سے انسان خوش ہوتا ہے تو پورے اپنے روح کے ساتھ اپنے پورے چہرے کے ساتھ اس کی طرف روح کرتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے کسی سے ناراض ہیں آپ تو ذرا روح دوسری طرف کر لیں گے اور بات کریں گے بھی تو آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملائیں گے نگاہوں سے نگاہیں چار نہیں کریں گے بلکہ ذرا اس مغائرت کے ساتھ بات جواب دے دیں گے اس سے زیادہ التفات نہیں ہوگا تو یہ کسی کا روح چاہنا یہ اس کی کیا معنی ہے اس کی عنایت اس کی شفتت اس کی محبت یہ التفات اس کا جو انشان طالب ہوگا یریدونہ وجہہو وہ ارادہ کرتے ہیں اس کے روح انور کا اللہ ان سے نازی ہو جائے اللہ کی نظر کرم ان پر ہو وہ اس کی عنایتوں کے طالب رہتے ہیں اور صبح و شام اس کو پکارتے رہتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر دوسروں کی طرف نہ ان کو متوجہ فرمائیے آپ کی توجہ کا اصل مرکز یہ رہے ان کی تربیت ان کا تذکیہ ان کو بہتر سے بہتر کرنا ان کو آلہ سے آلہ مراتب تک پہنچانے کے لیے مسلسل کوشہ رہنا تو ان سے اپنی توجہ کو ہٹائیے نہیں تورید و زینت الحیات الدنیا یہ مشکل مقامات میں سے ہے قرآن مجید کے لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کی چمک دمک لیکن ہم اس کی تعبیل کیا کریں گے کہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے لوگ یہ نہ سمجھے تمہارے ظاہری طرز عمل سے اس لیے کہ طرز عمل کا معاملہ اللہ کے ہاں تو نیت سے ہے انما العمال بنی یاد اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے لیکن دنیا تو فیصلہ کرتی ہے ظاہر سے آپ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہماری طرف نگاہ کرم نہیں ہے نظر التفات نہیں ہے ان کی طرف ہے شاید ان کے دلوں میں ان کے دل میں بھی انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے پھر یہ کہ ان کا معاملہ چلیے چھوڑیے یہ تو اپنے ہیں انہیں آپ سمجھا لیں گے ان کی غلط فہمی کو آپ رفع کر دیں گے وہ جو دوسرے کیمپ میں ہیں آپ کے مددے مقابل وہ بھی تو اس مغالطے میں افتلا ہو جائیں گے کہ ان کی ویلیوز بھی وہی ہیں جو ہماری ہے ان کے نگاہ میں بھی انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے جن کی ہماری نگاہوں میں قدر و قیمت ہے تو یہ در حقیقت اس اندیشے کا صدباب ہے یہ نہیں ہے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ کہ اللہ تعالی یہاں کوئی کہ الزام آئیت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ فی الواقع یہ بات ہے وَلَا تَعْدُعِنَا كَعَلْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتِعْمَنَ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اور آپ کہنا نہ مانئے ان لوگوں کا جن کے دنوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اغفلنا ہم نے غافل کیا ہے وہ اصل میں ہمارے ہاں سے ریجیکٹ ہو چکے ہیں ریجیکٹ ہو جانا مردود اسی کو کہتے ہیں یعنی جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ اللہ نے چنا ہے آپ کے لئے ساتھیوں کو پسند فرمایا ہے یہ اللہ کا چوائس ہے اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے پسند کیا ہے اور جن کو یہ توفیق نہیں ملی اللہ نے ان کو ناپسند کیا ہے اللہ نے انہیں آپ کی رفاقت اور آپ کی اعانت اور آپ کے ساتھی بننے کے اہل نہیں سمجھا ہے تو ان کو غافل کر دیا اپنے دلوں سے اب ان کو اگر وہ سائیب حیثیت ہیں اگر وہ سائیب استطاعت ہیں اگر وہ اصحاب سیادت و قیادت ہیں تو بھی آپ ان کو چندہ اہمیت نہ دیجئے اور ان کی بات نہ سنیے یہ توتر جو ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ عمر کے معنی عربی زبان میں حکم کے بھی آتے ہیں مشورے کے بھی آتے ہیں اطاعت کے معنی بالفعل کسی کی بات پر عمل کر لینا بھی ہے اور بالفعل اس کی بات دلی آبادگی سے سن لینا بھی ہے یہ در حقیقت آپ ان کی بات پر کان ہی نہ دھریے یہ ترجمہ ہوگا یہاں کیونکہ وہ لوگ آتے تھے اور ترہ ترہ کی مسئلہتیں سجاتے تھے کوئی بارگیننگ کی کوشش کرتے تھے سفارتیں آ رہی ہیں بار بار اور وہ سفارتوں میں کون آتے تھے ظاہر بات ہے کہ وہی جو چوٹی کے لوگ تھے مختلف جو گھرانے تھے قریش کے ان کے سردار آتے تھے لے کر وفد کہ اے محمد یہ آفر ہماری موجود ہے جہاں اشارہ کر دیں آپ کی شادی کر دی جائے جتنا دولت آپ کہتے ہیں آپ کے قدموں میں ڈھیپ نگا دیں گے اور اگر آپ بادشاہ بننے کی حوث میں ہے معاذ اللہ تو ہمارا اگرچہ آج تک کوئی بادشاہ نہیں اور ہم بادشاہ کو تسلیم کرنے کے کوئی خوگر اور عادی نہیں ہے حریت ہمارے مزاج کا ایک جزوے لاینفق ہے لیکن چلیے ہم آپ کو بادشاہ بننے ہیں یہ ساری آفر ہماری موجود ہے تو اب یہ کہ اس طرح کی بات کو سننا جو ہے وہ بھی خطرے کی علامت ہے اس کے لئے تو آپ ایسا بھی نہ انداز تاثر دیں کہ وہ یہ سمجھے کہ ہاں بات سنتو رہے ہیں ہو جائے گا یہ ذرا پانی مرنا شروع ہوا ہے اثر ہو رہا ہے تو امید جو ہے انسان کو غلط امید وابستہ ہو جاتی ہے ان کی بات پر تو کان بھی نہ دھریئے توجہ بھی نہ فرمائیے جن کے دلوں کو ہم نے غافل کیا ہے اپنی یاد سے ہم نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے وہ راندہ درگاہ ہے ہم نے انہیں مسلومت توفیق کر دیا ہے ان کی توفیق صرف کر لی ہے اور وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے سمام معاملات جو ہے وہ فوروتا ہے حد سے تجابس کا جانے والے ہر معاملے میں نظر آ رہا ہے کہ کسی حد کے وہ پابند ہی نہیں ان کی زندگی جو ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے بگ ٹوٹ جس کے کہ باغ ٹوٹ چکی ہو جیسے وہ گھوڑا دوڑے گا یہ اس طریقے سے یہ ان کی دوڑے ہیں دنیا میں اب یہی مضمون آ رہا ہے سورہ العام میں وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدُرُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَهُ اور مت دھتکاریے مت اپنے سے دور کیجئے ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کی رضا کے متلاشی ہیں اور صبح و شام اس کا نام لیتے ہیں اس کے نام کی مالا جبتے ہیں اس کی تصویح و تقدیس و تحمید کرتے ہیں یہ چونکہ وہ زمانہ ہے جبکہ ابھی نمازوں کا پنج وقتہ نظام ابھی قائم نہیں ہوا تھا صبح و شام کی نمازیں جو آپ سنتے ہوں گے کہ کبھی دو وقت کی نماز پھر کبھی تین وقت کی نماز ابتداء میں تو صرف قیام اللیل ہی تھا تو جب وہ آگیا نظام سورہ بری اسرائیل کے نظور کے بعد وہ پنج وقتہ نماز کا نظام تو پھر وہ بات مختلف ہو گئی لیکن یہ صبح و شام سے اللہ کو پکارنے سے مراد وہ نماز ہے یہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے ہمارے سابقہ درس میں جو آیا تھا وہاں خطاب کس سے تھا اہل ایمان سے لوگوں ان پر یعنی حضور پر ذمہ داری ہے وہ جس کا بوجھ ان پر ڈالا گیا وہ اس کے مسئول ہو گئے اور تم مسئول ہو گئے اس ذمہ داری کے کہ جو تم پر آئیت کی گئی یہاں جو ہے معاملہ حضور سے خطاب ہے اور اہل ایمان کو بسیغ غائب جو ہے ان کا ذکر ہے مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَئِ آپ پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کچھ بھی وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ اپنا حساب اللہ کے ہاں دیں گے آپ پر کوئی ان کی طرف سے جواب دے ہی نہیں مَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَئِ نہ آپ کے حساب میں سے کسی چیز کی مسئولیت ان پر ہے آپ کو اپنا کام کرنا ہے آپ کا کام کیا ہے اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ پہنچا دینا ہے اب کون قبول کر رہا ہے کون رد کر رہا ہے اس کی کوئی جواب دے ہی آپ سے نہیں ہے ابو جہل نے کیوں نہیں مانا بلال نے کیوں مان لیا اس سے آپ کا کیسا رکھا ہے یہ معاملہ یا ان کا ارادہ یا اللہ کی توفیق دو ہی فیکٹرز ہیں آپ کا کام کا پہنچا دینا آپ پہنچانے میں کوئی کبھی نہ کیجئے اور وہ بلا کبوکاس بھی پہنچائیے اور بلا تفریق پہنچائیے سب کو پہنچائیے لیکن یہ کہ اب کس کو اللہ نے توفیق دی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کون اس کا اہل تھا کس کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ریجیکٹ کیے جانے ہی کے قابل تھے نہ آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کوئی شئے ہے نہ ان پر آپ کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ہے فَتَتْرُدَهُمْ تو اگر آپ انہیں دھتکار دیں گے فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ معاذ اللہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے وَقَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْذٍ کسی طرح تو ہم نے ان میں سے بعض کو وہ بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے یہ بھی ایک آزمایش ہے ہماری طرف سے لَيَقُولُوا تاکہ یہ کہیں أَحَا أُلَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہمارے ماں بین میں سے جن پر بڑا احسان فرمایا یہ ہے اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو ہم قبول کرتے ہیں یہ لوگ کمی کاری لوگ بھکاری لوگ غلام لوگ بے حسیت لوگ یہ ہیں لوگ جن پر اللہ کا کرم ہوا تو پہلے کیوں نہیں کرم ہوا ان پر ایسے ہی اللہ کے لادلے اور پیارے تھے تو کیوں انہیں مفلسی میں ڈالا ہوا تھا کیوں ان کے اندر ان کو جو فاقوں میں مخترا کیا ہوا تھا کیونکہ ان کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی کو دنیا میں کوئی حیثیت حاصل ہے تو یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ اس پر مہربان ہے تو اگر اللہ ہم پر مہربان ہے تو کیسے ممکن تھا کہ یہ شئے اگر واقعتاً قیمتی ہوتی تو ان کو دیتا جن کو پہلی قیمتی چیزیں دی ہوئی ہیں انہیں کی قیمت اور قیمتی شیعات آتا تھا یہ نعمت جو ہے ہمیں ملتی یہ ہے وہ بات جس کو یہاں ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو ان کے ذریعے سے آزمالیا وہ ان کے لیے ایک آڑ بن گئے اوٹ بن گئے اس حق کے پہچاننے میں ایک رکاوٹ بن گئے ہیں وَقَذَلَكَ فَتَلْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَيَقُولُوا اَحَالُ لَاِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِحْنِنَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاکِرِينَ تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اپنے ان بندوں سے جو شکر کرنے والے ہیں جو اصل قدر و قیمت جو ہے اس پیغام کی اس قرآن کی اس حق کی جو پیش کیا جا رہا ہے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اب یہ اضافی بات آ رہی ہے میں نے چونکہ نمبر دو لگوایا تھا اس کی حد تک تو بات پوری ہو گئی سورہ کحف میں جو مضمون آیا تھا سورہ انام کی اس آیت میں آ چکا اب ایک آیت اور ہے جس میں وہی نقشہ آ رہا ہے جو پہلے حصے میں تھا شفقت کا تبشیر کا جہاں انذار ہے وہاں تبشیر بھی تو ہے اپنے ساتھیوں کے لیے آپ مبشت تھے بشارتیں دینے والے حوصلہ افضائی فرمانے والے بشارت کے اور کون مستحق ہوں گے جبکہ رسول بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے انذار ان کے لیے ہے تو بشارت ان کے لیے اس کی ایک مثال ہے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِلُونَ بِعَيَاتِنَا اور اے نبی جب آپ کے پاس آئیں ہمارے وہ بندے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُم تو آپ ان سے کہا کیجئے تم پر سلامتی ہو اب یہ اعزاز اور اکرام ان کی قدر و منظرت سَلَامٌ عَلَيْكُم قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے لیے قد واجبت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے اللہ نے لکھ لی ہے اپنے اوپر رحمت وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی بری حرکت کا ارتکاب کر بیٹھے گا منکم ہے یا اہم جن لوگوں نے تو روخی غلط اختیار کیا ہوا ہے اب ان کی کوئی نیکی بھی ہے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں تم سیدھے راستے پر آ گئے تم نے روخ درست کر لیا تم نے وہ منزل تیہ کر لی کہ انی وجہت واجہیہ لیلذی فتر السماوات ملرد حنیفہ تو اب اگر تم میں سے کسی سے کسی وقت کوئی خطا سرزد ہو جائے کوئی غلط حرکت صادر ہو جائے کوئی برائی جو ہے اس کا تم ارتکاب کر بیٹھو بے جہالت جہالت کے ساتھ یہ جہل کے معنی اردو میں تو صرف جہالت کہتے ہیں انپڑھ ہونے کو نواقف ہونے کو عربی میں وہ مفہوم بھی ہے لیکن وہ تابع ہے اصل جو ہے وہ ہے جذباتی ہونا انسان کا مشتعل مزاج ہونا ابو جہل اسی لئے وہ کہلاتا تھا کہ وہ بہت مشتعل مزاج بڑا اکھڑ مزاج انسان تھا یہ جو ہے جہالت تو کہیں جذبات کی رو میں بہ گیا انسان اس وقت کوئی غلط حرکت صرزد ہو گئی یا کوئی چیز عدم واقفیت کی وجہ سے اگر کسی انسان سے غلط حرکت صرزد ہو جائے ان دونوں کو ذہن میں رکھئے سُمَّ تَعْوَ مِنْ بَعْدِهِ پھر وہ توبہ کرے اس کے بعد وََعْصْلَحَ اورِ اصلاح کر لے رویعہ کو درست کر لے یہ نہیں کہ پرنالہ وہیں بیٹا رہے یہ توبہ کا پورا تصور پوری بحث تفسیر کے ساتھ سورة الفرقان کے آخری رکوع کا جو ہمارا درست ہے مین منتقب نصاب کا اس میں آ جاتا ہے یہاں اس کی مضاحت کی ضرورت نہیں ہے فَإِنَّهُ گَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً اللہ تعالی غفورُ الرَّحِيمِ یہ ہے گویا کہ ایک تبشیر اور ایک مشارت اللہ کی شانِ غفاری جو ہے اس کو ان کے سامنے بار بار لاتے رہنا کہ خطا اگر ہوگا یہ کوئی بات نہیں ہے تم بھی استغفار کرو میں بھی تمہارے لئے استغفار کروں گا اللہ تعالیٰ تم معاف فرمائے گا تو یہ جو ہے حوصلہ افضائی اہلِ ایمان کے حق میں عمراء کی طرف سے ہوتی رہنی چاہیے اب تیسرا حصہ اس میں بھی وہی کیفیت جو پہلے حصے میں آئی تھی یہاں اب اور زیادہ نمائع ہو کر اور گاڑی شکل میں اور نکھر کر اور عمر کر آ رہی ایک آیت تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے آخری حصے میں ہے اس کے اور بہت ہی پیاری آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اہلِ ایمان کے ساتھ اس کی اتنی خوبصورت اتنی پیاری تعبیر شاید آپ کو کہی اور نہ ملے پھر یہ کہ اسی کا ایک عقص ہونا چاہیے کسی دائی حق کے اندر اپنے ساتھیوں کے لئے کسی بھی چھوٹے یا بڑے امیر کے لئے اپنے معمورین کے لئے یہی کیفیات مطلوب ہے اس لئے کہ عصوات و محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلنا تو آپ کے نقش قدم پر ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ لوگوں آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے یہ اب من انفوسِكُم جو ہے اس کے درجات ہوں گے یہ سمجھئے کہ ہم ان میں نہیں ہیں یعنی قریش کے لئے یہ نہایت گاڑی شکل میں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گاڑی شکل میں منوحاشم کے لئے وہ گویا کہ مصناقِ اول ہو گئے کہ انہی میں سے ہیں پھر منوحاشم کون ہے وہ ایک گھرانہ ہے قریش کا وہ قریش میں سے ہیں دوسرے درجے میں وہ من کم جو ہے من انفوسِہم ان کے اس میں آ گئے تیسرے درجے میں امیین اہلِ عرب بنی اسماعیل وہ آ گئے چوتھے درجے میں پوری نوڑ انسانی آخر وہی وہ بھی آپ بھی بنی آدم میں سے ہیں آدم کی اولاد ہیں ہوا کے بیٹے ہیں پوری نوڑ انسانی ہی میں سے ہیں اس اعتبار سے درجہ بدرجہ یہ کیفیت جو ہے اس کے اندر تمام نوڑ انسانی شریک ہو جائے گی لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اب یہ ہے اصل میں عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِتْتُمْ بہت شاق گزرتی ہے ان پر وہ چیز جو تمہیں نقصان دے ہو تمہیں تم پر بھاری پڑ رہی ہو تمہارے لئے تکلیف دے ہو عزیزٌ عَلَيْهِ وہ ان پر بہت بھاری ہے وہ تو تمہارے لئے بہتر سے بہتر چاہتے ہیں عَلَى سے عَلَى چاہتے ہیں اگر تمہیں وہ کھیچ رہے ہیں تو خیر کی طرف کھیچ رہے ہیں ترغیب دے رہے ہیں تو بھلائی کے لئے دے رہے ہیں بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت جو ہے وہ تو ایسی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے کہ جو نفس انسانی کو پسند نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو کاتو بھری بار ہے اس کو کرو گے تو جنت میں داخل ہو گے وہ اگر تمہیں ان کاتو بھری بار کی طرف لے جارا چاہ رہا ہے تو در حقیقت تمہیں اس جنت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعْنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ اور تم پر بہت ہی حریص یعنی تمہارے لئے ہر خیر کے طالب ہر بھلائی کے جویا چاہتے ہیں اور یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے گا ابھی یہاں اہلِ ایمان کی تخصیص نہیں ہے اہلِ ایمان کی تخصیص آگے چل کر آئے گی یہ تو حضور کی وہ کیفیت ہے قلبی کیفیت جو پوری نوٹ انسانی کے لئے آپ کا سینہ نہایت کو شادہ ہے ہر فرد نوٹ بشر کے لئے آپ یہی چاہیں گے کہ وہ سختی سے بچے اور بھلائی حاصل کریں اس کے لئے خیر ہو اس کے لئے فلاہ ہو اس کے لئے فوض ہو اس کے لئے آلہ سے آلہ براتب ہو اس میں کوئی بخل نہیں ہے محمد الرسول اللہ کے مزاج میں وہ بات جو ہے سابقہ بات انبیاء کے ہاں اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نظمت ان کی طرف درست ہے یا نہیں ہے لیکن منطقی اعتبار سے اس کا ایک محل اور مقام بن جاتا ہے کہ حضرت مسیح کے بارے میں یہ ہے موجودہ انجیل میں کہ یہ پیغام دوسروں کے لئے نہیں ہے اور ایسے سخت الفاظ بھی آگئے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا تو تمہارے بچوں کے لئے ہے یعنی بنی اسرائیل کے لئے یہاں تک تو یہ ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں یہ بات تو بالکل منطقی ہے اور صحیح ہے اس لئے کہ آپ کی بیست ہے صرف بنی اسرائیل کی طرف رسولاً الہ بنی اسرائیل اور تمام رسول جو ہے وہ کسی نہ کسی معین قوم یا قبیلے یا شہر کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ تو صرف ایک مستثنہ ذات ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیست عام ہے اے نبی ہم نے نہیں بھیجائے آپ کو مگر پوری نوع انسان کے لئے بشیر و نظیر بنا کر اس پہلو سے یہاں پر تو جامعیت ہوگی کہ یہ در حقیقت آپ کے اندر دامت حق کے لئے تو یہی تو کیفیت مطلوب ہے یہ خیر خواہی کے جذبے سے ہو تو پوری نوع انسانی کو دعوت دینی ہے تو پوری نوع انسانی کے لئے خیر خواہی نہیں ہوگی تو دعوت کا تقاضہ کسی ابتدائی درجہ میں بھی پورا نہیں ہو سکتا لہذا یہاں ابھی تخصیص نہیں ہے عموم ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اسی لئے میں نے وہ بنی حاشم سے لے کر اور بنی آدم تک پورا دائرہ جو ہے اس کا وسیح کیا اور عزیزُنْ عَلَيْهِ مَا عَلِقْتُمْ حَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ اس میں بھی پوری نوع انسانی آئے گی البتہ آخری تکڑا جو ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ مُؤْمِنِينَ کے حق میں تو اِنْتَحَائِ رَوْفِ اِنْتَحَائِ رَحِيمِ اب یہ الفاظ جو ہے ان پر مکمل بحث تو ہوتی ہے سورہ حدید کے چوتھے رکوع کے زمن میں سورہ حدید میں عدیب بات ہے یہ اللہ کے لئے یہ صفت آئی ہے پہلے رکوع میں آخری رکوع میں یہ الفاظ آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور پیروکاروں کے لئے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهُمْ رَعْفَتَ وَرَحْمَةَ ان کے دلوں میں ہم نے رعفت اور رحمت پیدا کر دی یہاں یہ الفاظ رعوف الرحیم حضور کے لئے آئے ہیں اس اعتبار سے بحث توباہ ہو جاتی ہے یہاں صرف یہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ ایک ہی کیفیت کے دو رخ ہے پہلے ہمدردی ہوتی ہے پھر کوئی مدد کی جاتی ہے پہلے کسی کے دکھ کو آپ اپنے اندر محسوس کریں تب ہی تو آپ اس کی مدد پر آمادہ ہوں گے جس کو ہمارے ہاں فیزیولوجی میں سنسری اور موٹر پہلے آپ کو کوئی احساس ہوا کہ کسی چیز نے مجھے کاتا ہے یہاں پھر یہ کہ آپ کا ہاتھ جو ہے اگدم وہاں سے ہلا اور ہٹا یہ بڑا لمبا ایک عمل ہے یہاں سے سنسیشن گئی دماغ تک دماغ نے اس کو وہ کمپیوٹر نے انٹرپریٹ کیا کہ کوئی شہ تکلیف دے ہے وہاں وہاں سے ہاتھ کو فوراں جھٹک دینا چاہیے وہاں سے آرڈرز جو ہے ایشو ہوئے اور وہ نرز کے دریئے سے موٹر نرز کے دریئے سے وہ ان عزلات تک پہنچے کہ یہ حرکت کرو تاکہ یہ ہاتھ یہاں سے ہٹ جائے تو یہ ایک سنسری اور ایک موٹر پارٹ ہے ہمارا یہ جو بھی ایکشن ہے اس کا اسی طریقے سے ایک ہے یہ سنسری اس کا پہلو کہ آپ نے کسی کے دکھ کو اور درد کو اپنے اندر محسوس کیا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہے عزیز علیہ ما عنیتتم کا مظہر یہ رافت ہے اور حریص علیکم اس کا مظہر جب دہرہ ہو کر آئے گا اہل ایمان کے حق میں تو بالمومنین رعوف تو ہو گئے ابو عزیز علیہ ما عنیتتم اور رحیم انتہائی شفیق مہربان دکھ کو دور کرنے والے یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اہل ایمان کے حق میں اسی کا ایک عقس جو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کسی لوگوں کو دعوت دیتا ہے بولاتا ہے وہی اس کا ایک عقس اسے پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر وہ جو اقبال نے بھی کہا ہے کہ جو قافلے کا سالار ہوتا ہے اس کی اصل مطاق کیا ہے یہی ہے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نفسِ گرم بھی ہو دلِ روشن بھی ہو اپنے ساتھیوں کے حق میں بہت نرم خوبی ہو ان کے دلوں کو مہلے نوالا بھی ہو یہ ساری جو ہے کیفیات مطلوب ہیں اب آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 وقت بہت کم رہ گیا ہے اور یہ آیت اس سلسلے کی اہم ترین ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ تو گویا کہ جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے جو وہاں بیان کیا گیا تھا کہ ایسا کیجے یہاں آ رہا ہے کہ ایسا فِي الواقع ہے حضور کی شان بِالْمُومِنِنَ رَوْفُ الرَّحِيمِ ہے اور یہی سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مذر ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَعْنَ يَلِينُوْ نَرْمْ پَدْ جَانا لِنْتَ لَهُمْ اے نبی آپ ان کے حق میں بہت نرم ہے یہ اللہ کی بڑی ذہمت ہے اللہ کی بڑی شفقت ہے اور در حقیقت اللہ نے آپ کا مزاج اس طرح بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کی طبیعت کی ساخت ایسے بنائی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ تُنْتَ فَضَّاً غَلِيزَ الْقَلْبِ لَلْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ ہوتے فض سخت دل اور تنخو غلیز القلب دل جو ہے سخت ہوتا آپ کا لَلْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ تو یہ آپ کے ہاں سے آپ کے پاس سے آپ کے گردہ گنس سے یہ منتشر ہو جاتے ہیں کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیرِ کاروان میں نہیں خوئے دل نوازی یہ دل نوازی جو ہے اور اسی کو کہا ہے کہ حجوم اتنا ہے کیوں میں خانے میں اتنے لوگ کیوں جا رہے ہیں فقط یہ بات کہ پیرِ مغا ہے مردِ شفیق یا مردِ خلیق کہ وہاں جو ہے وہ ذرا خوش خلق ہے آدمی جو بیٹھا ہے اس لئے لوگ کی تھی چلے جا رہے ہیں اور اگر دائیِ حق جو ہے وہ تندخو ہو اور سخت دل ہو تو وہ لوگ جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضْوًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضْوُ مِنْ حَوْلِكَ اب ہے اصل حصہ کیا کرنا چاہیے نرمی تو آپ کے اندر ہے اس نرمی کا ظہور اب تین کام ہے جو آپ کو گنوا کر بتائے جا رہے ہیں بلکہ چار سمجھئے نمبر ایک فَعْفُ عَنْهُمْ آپ ان کو معاف کرتے رہا کریں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجے اس کی ضرورت ہے ہر صاحبِ عمر کو ہر امیر کو چھوٹا ہو یا بڑا میں پہلے آپ کو سورة غابل کے آیے سنا چکا ہوں وَإِنْ تَعْفُو وَتَصْفَهُ وَتَغْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمُ وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی اہل و عیال کی تربیت کے لیے یہ معافتر دینے کی جو خو ہے یہ نہائیت مؤثر ہے ہر وقت کا دنگا ہر وقت کا فساد ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اٹھتے بیٹھتے کی جھڑکی ایک ماحول جو ہے گھر کے اندر پیدا کر لینا جیسے میدانِ کارزار ہے اس کا فائدہ نہیں نکلتا اس کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے زد ہٹ درمی اسرار اپنی غلطی پر یہ اس کا نتیجہ نکلے گا اور انسان دھیت ہو جاتا ہے بے حیاء ہو جاتا ہے شرم جو ہے اس کے پردے چاک ہو جاتے ہیں اس کے بجائے اسی لیے تین الفاظ آئے وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِن اللَّا غَفُرُوا وَحِيمٌ تو یہاں پر بھی حکم دیا فَعْفُوا عَنْهُمْ ان کو معاف کیا کیجئے اس میں جس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ شعوری فیصلہ ہو انسان کا شعور کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل پہ کوئی میل آیا ہو تو اسے دھوئے وردہ یہ خردری سطا جو ہے اس پر میل جمع ہوگا لہذا اس کو دل میں آدمی شعوری طور پر فیصلہ کرے کہ میں نے معاف کیا اور اپنے دل میں سے شعوری طور پر کوشش کرے کہ اس ملال کو نکال دے نمبر دو وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لیے اللہ سے بھی استغفار کیا کرو یہ دوسرا حصہ ہے اور یہ منطقی نتیجہ پہلے کا اس لیے کہ دعا اللہ سے اسی وقت ہوگی جب دل صاف ہوگا اس لیے کہ دعا کا جو اصل جوہر ہے وہ در حقیقت اخلاص ہے اخلاص نہیں تو دعا ہی نہیں وہ تو اگرس ویریو پوری کر دی دعا کا جوہر اخلاص فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ یہ اخلاص جو ہے جب تک کچھ شخص کے لیے آپ کے دل میں فِي الواقع پیدا نہیں ہوا تو چاہے آپ نے رٹے ہوئے الفاظ زبان سے کہہ دیئے استغفار کا قضا نہیں ہوا فَعْفُ عَنْهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللہ سے بھی معافی چاہو جس طرح میں نے وشت سرکل آپ کو بتایا تھا ویسے ہی اچھی باتوں کے اندر بھی یہ نسبت ہو جاتی ہے آپ نے معاف کیا تو استغفار کریں گے استغفار کریں گے تو اور دل صاف ہوگا اس کا ریباؤنڈ بھی ہے اس کا ایک عرص بھی ہے تدرائی میں اگر کہیں آپ اپنے کسی ساتھی کی کسی خطا پر فرو گزاشت پر اس کی کسی زیادتی پر جو اس نے آپ پر کی ہے اگر آپ اللہ سے استغفار کریں گے تو آپ کے دل کے اندر سے اگر کوئی ریزنوال ایفیکٹ اگر کوئی رہ بھی گیا تو وہ بھی دھل جائے گا تو فَعْفُ عَنْهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ تیسری چیز وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور انہیں شریع کیا کیجئے مشورے میں معاملات کے بارے میں مشورہ کیا کیجئے ان سے عمر کے بارے میں اپنے بڑا وسیع لفظیں جو بھی معاملات ہو یہاں نوٹ کیجئے اصل میں یہ حکم جو دیا جا رہا ہے خاص اپنے ان کمزور اور ضعیر ساتھیوں کے ذریعے میں کہ چونکہ پس منظر جو ہے وہ انہی کا ہے سارا کہ ان کے اس لیے نرمی ان کے لیے دروشتی نہیں سختی نہیں دارو گیر نہیں ہر بخ کی دانڈ پٹ نہیں بلکہ ان کو معاف کرنا ہے شعوری طور پر ان کے لیے استفار کرنا ہے اور پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہوں میں ان کی قدر اس طرح گر جائے کہ اب مشوروں سے انہیں خارج کر دو یہ تیسرا لتیجہ نکل سکتا تھا جس کا کہ یہاں پر صد باب کیا گیا کہ وہ اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس نہ لگ جائے انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو اس لیے کہ یہ چیز بھی ہر چیز کا انسان جو ہے وہ تاثر لیتا ہے کہ اب میں ان کے گڑھ بکس میں نہیں رہا اب یہ مجھ سے بات نہیں کرتے اب یہ مجھ سے کبھی مشورہ نہیں کرتے یہ گویا کہ ان کے دل کو آپ سے دور کرنے میں اس کی بڑی تاثیر ہوگی اور ظاہر بات ہے کہ یہ دلوں کے فاصلے در حقیقت اس اجتماعیت کے زوف کا موجب ہوں گے کہ جو آپ اللہ کے دین کے لیے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا ان کو بھی مشوروں میں شریک کیا کیجئے اس لیے کہ مشورے میں شرکت کرنا جو ہے اور شریک کرنا کسی کو در حقیقت ایک اظہار اعتماد ہے کہ ان کی فہم پر ان کی سمجھ پر ان کے خلوص پر آپ کو اعتماد دے تب ہی انسان مشورہ کرتا ہے شاورہم فی الامر البتہ یہ ہے کہ فیصلہ تم پر کوئی ٹھوسنے والا نہیں ہے وَإِذَا عَظَمْتَ فَتَمَكَّلَا لَلَّهُ یہ ضروری تو نہیں مشورے کا تو مطلب ہی یہ ہے مشورہ اپنے لفظ کے اعتبار سے کس چیز کے لیے بنا ہے کہ مشورہ لازمًا قبول نہیں کیا جائے وہ حکم ہوتا ہے مشورہ تو یہ ہے کہ آپ نے مشورہ دیا آپ کو اختیار ہے قبول کریں نہ کریں اس لیے یہ کہ ان کمزور لوگوں کو بھی مشورے میں شریک کرنے میں حرد کیا ہے اگر تو یہ ہوتا کہ آپ کاؤنٹنگ او فوٹ سے فیصلہ ہونا ہے تو اس قسم کے لوگوں کو اگر شریک کر لیں گے تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے تب تو آپ کو گارڈ کرنا چاہیے چھلنیاں لگانی چاہیے بڑا چھلنیوں میں سے چھل کر لوگ آئیں کہ جو مشورے جن سے آپ کریں اور جو مشورہ دیں لیکن جب معاملہ یہ ہے ہی نہیں یہاں تو مشورہ ہے یہاں کاؤنٹنگ او ووٹ سے فیصلہ نہیں ہے لہذا اس خطرے کا جو اندیشہ ہو سکتا ہے اس کا بھی گویا کہ اضالہ کر دیا گیا کہ وہ بات یہاں نہیں ہے آپ ان کے اعتماد کو بہار رکھنے کے لیے انہیں مشوروں میں شریک کریں باقی فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے بہت سے لوگوں نے یہاں خامخہ کھینچتان کی ہے اور یہ کہ وہ لازم ہے اور فیصلہ مشورہ جو ہے اس کا قبول کیا جانا اور گویا کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کے نزدیک یہاں لفظ ہونا چاہیے تا فائضہ عظمتم اللہ تعالیٰ شاید بھول گیا اور وہ ایک میم لگانا جو ہے یاد نہیں رہا اس کو اور اگر یقین یہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کا کوئی ایک شوشہ بھی ایسے ہی نہیں آگیا ہے زیرے ہر ہر لفظیں غالب چیدہ میں خانہ اور گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھئے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے اگر اس پر یقین ہے تو بڑا فیصلہ کن ہے کہ یہاں ضبیر کیا فائضہ عظمتہ جب اے نبی آپ فیصلہ کر لیں تیہ ہو گیا فتوکل على اللہ پھر اللہ پر توقل کیجئے پھر یہ نہیں کہ کون ساتھ ہے کون نہیں ہے کس کی رائے مخالف تھی اور کس کی رائے حق میں تھی جس کی رائے کے مخالف فیصلہ کیا ہے وہ تو ساتھ نہیں دے گا تو پھر کیسے گاڑی چلے گی یہ تمام چنتہ یہ تشویش اٹھا کر جھٹک دیجئے دور کر دیجئے توقل جو ہے وہ آپ کا صرف اللہ پر ہوگا ان اللہ یحب المتوکلین جانتے ہی ہیں آپ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو محبت فرماتا ہے وہ توقلین سے اپنے ان بندوں سے جو اس کے حوالے معاملے کو کریں اور اسی پر توقل کریں یہ یقین رکھیں گے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا باقی کسی کی ناراضگی سے اور کسی کی نظامندی سے کسی کا ساتھ دینے سے اور کسی کا ساتھ نہ دینے سے کوئی فیصلہ کن فرق واقع نہیں ہوگا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم موسیقی موسیقی موسیقی